hillo guys کیسے آپ لوگ امید ہے سبھی ٹھیک ٹاک ہوئیں گے تو fainall Luxor qu发 hasiã cup کی طرح یار اسا بار بھی ہم ہار گئے ہیں پچھلی بار ہم final میں پہنچے تھے اس بار بھی ہم final میں پہنچے ہیں کیسے اگر مگر کا کام ہوا تھا اور ہم final میں پہنچے تھے اب کیا گونے ہیں اب کچھ بھی نہیں یار اب final آر گئے ہیں یار سے ree عائر اتنا دکھ مجھے پہلے کبھی بھی نہیں ہو ہے اتنا آج مجھے لوگ خرق ہے Paranol ہار گئے ہیں وہ گوڑے جو ہیں وہ ایسے ایسے شراب ایک دوسرے کو پر پھینک رہے ہیں یار کیا اس اس طرح کو کرتے ہیں مجھا نہ موتر ایک دوسرے دلتے پر سٹ دے یار یہ کیسے بنے ایسے ہی بات ہے اوپر سے وہ اسٹریلیا والے تھے وہ جیتے تھے وہ اپنے جوتوں میں شراب ڈال کے مجھوں کا موتر اس طرح پی رہے تھے اور یہ انگلینڈ والے مجھوں کا موتر ایک دوسرے کو پھینک رہے تھے جی ایسے ایسے کارے یار کیسے اور شکر ہے ان کو اتنی سمجھ آ گیا مہین علی اور راشد علی جو ہے مسلمان ہے آپ ذرا یہ ایک دفعہ وہ ویڈیو دیکھیں سیلیبریشن والی جب وہ ایک دوسرے کے اوپر شراب پھینکنے لگے ہیں بٹلر نے اس کو ایسے اشارہ کیا بری وہ دونوں چلے جائیں اور ہم شراب موجزیوں کا موتر اپنے اوپر پھینکنے لگے آپ چلے جائیں تو گائز یہ دیکھیں بہت ہی اچھا مجھے لگا کہ یار دیکھو دو مسلمان بھی ہیں ان میں ایر یہ کوئی بات نہیں اس بار تو نہیں اگلی بار انشاءاللہ ہم ففٹی ففٹی کا ورڈ کپ جیتیں گے لیکن دیکھیں جو میں بولتا تھا کہ یہ فضائیں بتا رہی ہیں کہ یہ ٹرافی پاکستان میں آئے گی لیکن ان فضاؤں کا کام تو کوئی اور ہی تھا ان فضاؤں کا یہ صرف یہی کہنا تھا کہ بابرازم اور پوری ٹیم پاکستان میں آ رہی ہے بغیر ٹرافی کے کیا بڑا ہی دوکھا ہے صحیح بات ہے اتنا دوکھ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا ایشیا کپ میں نہیں تھا اتنا دوکھ ہوا جتنا اس دفعہ ہوا ہے اور مجھے یہ بھی شک پاڑ رہے کہ میچ فکس تھا کیونکہ یہ دیکھیں یار اتنا بڑا بالر شہین شاہ فریدی جس کا نام ہے ایک کیج پھڑ کے وہ لیٹی ہے وہ ٹانگ پہ پیڑوں نے لگ پڑی ہے اور وہ جی پھر واپس چلا گیا ہے اور بیٹھا رہا ہے ایسے پورا میچ اس نے پندرہ منٹ دیکھا ہے یار اس طرح تو نہیں نہیں ہوتا اور نسیم شاہ کو بھی تو لگی تھی انڈیا کے میچ میں وہ ایشیا کپ میں اسے بھی تو لگی تھی لیکن وہ پھر بھی اس نے اپنی جو تین بالیں تھی وہ کروائی تھی اور افتحار صاف ویری گوڈ میں تو پورے میچ اچھ ویہ کیا یاہ دہ رہا چیچا آوے چیچا اچھکے مارے گا چیچے نو بالنگ دیتی نے چیچا بکڑ کار جائے گا چیچے نے تو میری بیستی کرا سٹی ایسے ہی گا لے بند مڑے بھی منپشاندے سانگے بھئی یہ چیچے ہیں بھلے میرمزا چیچے نو تو آکھیں آور دے چیچے نے کے لامب کار شڑی یار کیسا انسان ہے تو میری بیستی کرا شڑی آننا مہین مجھے لگتا ہے کہ چیچے نے اور شہنگ انو میچ فکس کھیلے ہیں سارا میچ فکس تھا یار اس طرح نہیں ہوتا ہے ابھی کہ بھئی اتنا بڑا بھولنگ اٹیک ہے پاکستان کا ہیں لیکن یار گئیس کوئی بات نہیں ہاں جیت تو گیم کا حصہ ہے جنہ نے سٹیٹس لائے سامنا پاکستان نے جیتنے اہنا دیو جاتو ہوئی جیڑا پہلا سٹیٹس لائے بہتے ہوچھے ہو جانے دینے نا امام ساڈی اے پھر کے جا کے نا ساڈی سانور واشر دینے کے جا کے لیر پر فارم ہی نہیں کر دی ہے ابھی اور وہ اشڑی آجے میں ایسا نوں ایڈا میں جیتے ہیں جیتے ہیں میں ایچ اور وہ اشڑی آجے سارا فینس دا کس ہو رہے ایڈا سٹیٹس لائشڑ دینے ٹک ٹاک تے انسٹاگرام تے سٹیٹس واتس اپ تے لگے ہوں دینے جی آج پاکستان نے جیتنا ہے آج یہ ہونا ہے آج وہ ہونا ہے اے چیز جیڑی نے رو آگی ہے سانو یار آج بڑا دوک ہے انا دوکھ انو کدھی بھی نہیں ہویا لیکن کوئی بات نہیں ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ جی سمی فائنل میں آپ پڑھتے ہیں تو ہار جاتی ہیں فائنل میں پڑھتے ہیں تو ہار جاتی ہیں پھر آپ فائنل میں پہنچے ہیں اور ففٹی ففٹی ورلڈ کپ میں بھی مجھے لگ رہا کہ انہوں میں ایسا ہی کرنا ہے یار پلیز یار سیٹ کرو اپنی بیٹنگ اور مجھے خوشی ہے کہ پی ایسا لہا رہا ہے چار سو اسی پلیئروں نے ریجسٹیشن کروائی ہے بہت سارے پلیئروں کی لیسٹ ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بہت زیادہ سیریز ہیں جو کہ شروع ہونے والی ہیں جنوری میں بھی اور خروری میں بھی اس بار تو ہار ایشیا کپ بھی جو ہے وہ ففٹی ففٹی میں ہوئے گا اور سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ٹیم پاکستان میں آئے اور آپ کو یار ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئے تو یار اتنے زیادہ فینز آپ کو انڈیا میں نہیں ملیں گے جتنے یہ پاکستان میں ہیں تو اس لئے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر ملک میں آئیں یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ آپ ایک ملک جا رہے ہیں کرکٹ کھیلنی ہے کوئی یہاں پر جنگ نہیں کرنی ہے تو یار اس طرح نہیں ہوتا سارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان میں آئیں اور آپ کے زیادہ فینز زیادہ نہیں ہیں اور سارے خوش ہوئیں گے کہ پاکستان میں آئی ویا انڈیا کے ٹیم تو ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں ہے تو میر بانی کریں آپ بھی پاکستان آئیں ہم بھی انڈیا جائیں اور ایک اچھا ایک اچھی پرفارمنس دیں صرف ٹرننگ پوائنٹ یہی راہ ہے وہ میجک مومنٹ اور ٹرننگ پوائنٹ جو ہیں فائنل کی زرہ جور سے دیکھئے وہ افتحار کی وہ بالنگ دکار بتا رہے ہیں چھے اوور میں ان کے بھی ساری ٹیم کہہ رہی تھی چھے اوور تک تو ہمیں ایسی لگتا تھا کہ ہم یہ سکور نہیں کر پائیں گے پھر انہوں نے بولا جی آہر میں جو میڈل آور آئے ہیں پھر ہم نے بولا جی توڑا ہی ہے جو مرکی ہو جی کون سکور جڑا ہے نا بنانا ہی بنانا ہے تو ساری گھنڈی پرفارمنس دی ہے افتحار نے جنہوں میں آہدہ ساں کے چاچا آئے جو کرے گا چاچا ہو کرے گا چاچا نہیں تک کھے کاری شڑیے پورے میچ دیر ہوا شڑیا چاچے نے بیٹنگ چاچے چلے ہیں نا بالنگ چاچے بالنگ چاچے چاچے آب کی تا سو بیٹنگ دے بے چوستو بڑا آب کی تا سو یار یا کو طریقہ تھی نہیں نا پانچ گندہ آنے تنو کے رائیاں نے پنجاہ چل جائے در کو کھو خوب نہیں ہوتا تو سوچنا ہے میں ڈکنیاں سالیاں کوئی تریاد شکے مار دے لیکن پا جی پاکستانیمام پیسے دے جان دیئے پیسہ جڑے ہیں نا بندے نو مار شڑ دے ہیں یہاں دینے نے ہمیں تانسی کا ایک بہایا سی یہ اے سکے نہیں مارو تسی اے اکر پیا یاد جی نا ایک لکھ سال پر آنا سکھا جدے تے بابا کہہ دیا زمان یوی چھپے ہیں تسی پتر اے دیتے چلنہ لیا اے مہین سانوے جی لیکن اس طرح کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یار یہ پیسہ جو ہے نا بندے کو مار دے تا میر بانی کرو فکس میٹ کھیڑنے بند کر دیو تے اپنی نا اصلی روح پہ چاؤ ایک دنیا نا وہاں دیو کہ دنیا دیو یہ بھی ایک پاورفل ٹیم ہے پاکستان جن نے پانچ ورلڈ کپ تے اسٹیڈیا نے جیتے ہیں تسی کوئی آٹھ ست جیتوں نا کٹھے تے انہوں داست دیو پاکستان بھی ایک پاورفل ٹیم ہے اسٹیڈیا کی طرح آپ کی طرح یہ زمباوے کی طرح یہ لید ٹیم نہیں ہے لید ٹیم نے بھی تانو رہا ہے لیکن یار میں کہنا چاہوں گا کہ پلیز یار کیا کار رہی ہو کیا یہ ہو رہا ہے یار پلیز کچھ تو شرم کر لو شرم بغیر تو شرم کرو تھوڑی سی شرم حیاء کرو تھوڑی سی اور میچ یار جیتو یہ پرفامنس اچھی دو یار لیکن یار کوئی بات نہیں پی ایس ایل میں یہ اچھی پرفامنس دے دیتی ہیں آگے جا کے یہ آئی سی سی میں جناب یہ نل ہو جاتی ہیں آپ نے ایدر علی کو دیکھا ہوئے گا پی ایس ایل میں کس طرح چھکے مارتا ہے اور میں نے سنیا کہ دیر علی صاحب اور شویہ ملک صاحب کراچی میں چلیں گئے ہیں اور بابر صاحب جو ہیں وہ پشاور میں چلے گئے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا حارس اور بابر کی جوڑی کیا کام کرتی ہے جی پی ایس ایل میں چال تو انہیں ادھر جانے آگے جا کے بابر صاحب نے پھر جی وہ ٹک 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 سارا لیا کے جڑا چل دینے انہیں وہ ہی بان جانے لیکن یہ ہی ہے کہ گائز پرفارمنس سیٹ کرو اور ایک اچھی ٹیم بنو اور میچ جیتو اور پی ایس ایل میں دیکھ لیں گے کون بنتا ہے اسکندر اور کون بنتا ہے بندر ٹھیک ہے بیٹا سارے پاکستان بھی پیلے رہیں گے اور غیر ملکی بھی ہوئیں گے تو ان کا سامنے اچھی پرفارمنس کر دینا اور آئی سی سی میں گندی کر دینا ٹھیک ہے اور ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکس جتنے بھی ورڈ کا پارہ میری دعا ہے کہ اکلا فیفٹی فیفٹی ورڈ کا یہ پاکستانی جتے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کے ساتھ ضرور جائیے گا کیونکہ ہم نے سمی فائنل میں انڈیا جب ہار رہا ہے تو ہم نے انڈیا کی کچھ زیادہ ہی بیستی کار دی تھی جس کی وجہ سے انڈیا والوں نے پھر کالے منتر کی ہیں کالے جادو کی ہیں جن کی وجہ سے ہم بھار گئے ہیں تو بس یہ تنی سی ویڈیو تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں اللہ حافظ اور دعا کیجئے گا اگلا ورڈ کپ جو فیفٹی فیفٹی ورڈ کپ ہے وہ پاکستانی جیتے بائے بائے